لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میں دو طرفہ محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہلِ بیت کے ساتھ نہائیت محبت اور احترام کا رشتہ استوار رکھا جو دونوں طرف کے شایعہ نشان تھا الفت اور محبت کا اظہار دونوں طرف سے ہوتا رہتا تھا سیدنا علیہ مرتضی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی ذمہ داری حضرت علی کررماللہ وجہو نے اپنے ذمہ لے لی تھی اور یہی وجہ تھی کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ حضرت علی کررماللہ وجہو کے ساتھ ان کے دور خلافت میں سارا وقت رہے نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا امیر بھی بنایا تھا تو ان تمام تفصیلات کو ہم سیرت سیدنا علیہ مرتضی میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس کی کچھ بیک گراؤن تفصیلات تھیں بہرحال ان تفصیلات کو ہم نے المرتضی میں بھی پڑا ہے جو کہ الحسن الندوی نے لکھی ہے بہرحال اس کے سفر نمبر نائنٹی ایٹ پر بھی یہ تفصیلات آتی ہیں